یہ مجھ پر آجا آید ہو گیا ہے اور سارے علماء دین مفتی حضرات بولیں گے کہ وہ شخصیت کون ہے اور ہم سب ملکے وہ شخصیت پر بیت کرتے ہیں انشاءاللہ کیوں میرے بھائیوں اے مسلمان بھائیوں میرے پیارے بھائیوں میری نماز ماشاءاللہ سے یہ اللہ کا فضل سے سولہ سال سے بھی خضا نہیں ہو یہ بات سچ ہے لیکن خبول کرنا نہیں کرنا اللہ کی مرضی کی بات ہے میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہ عبادت میری خبول ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی عبادت سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل سے جائے گا میرے اللہ کا فضل پر مجھے بھروس آئے گا میرے مسلمان بھائیوں جو بھی بھونگیر میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی بشارت مجھے پہلے سے ہو چکی تھی اب آپ بولیں کہ بشارت کیسے ہر مومین کو بشارت ہوتی ہے اور وہ واقعہ میری دعا پر تھا کیونکہ اس سے پہلے رات کو من اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ تو اٹھا لوگوں کو اس لیے میں I love you کہتا ہوں میں پیار کرتا ہوں پورے لوگوں سے سارے مختی حضرات سے سارے مسلمان بھائیوں سے میرے بھائیوں آپ لوگ اللہ کے بد دو ایسے جوش کے ساتھ آگے بڑھو میرے بھائیوں میں خود فیس بک پہ وہ سین کو وہ اٹیک کے سین کو کوئی پولیس کیس نہیں کروں گا میں نہیں کرتا میرے بھائیوں پہ کیسا کیس ان لوگوں نے اسلام کے واسطے کیا چلو غلط کیا میں مانتا ہوں ان اسلامی کلی کیا انہوں نے لیکن ایک ان میں ایک بات تھی محبت اسلام کی جرت اسلام کے واسطے الحمدللہ کافی ہے میرے بھائیوں I love you سلام ہو آپ پر آپ سب پر سلام آتی ہو آپ سب پر اللہ کی سلام آتی ہو اب آپ کو خوشی ہوگی یہ میرا اعلان سن کر کہ وہ شخصیت کون ہے مسیح دجال میں کہتا ہوں مرزا غلامت خادیانی جماعت احمدیہ ہے اب کئی لوگوں نے نہیں ہوتا بھائی وہ عام قضاب دجال ہے میں ثابت کر دیا ہوں اب اس کے لئے تحقیق کریں گے آپ سب دعوت الارس پیک اپ مور ہے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے اب اس پہ تحقیق کریں گے علماء دین اور فتوہ دیں گے کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو کے خاص بھیج گئے ہیں اللہ کے وہ رسول ہیں نبی نہیں وہ کون ہے وہ کہاں ہیں وہ علماء دین مفتی حضرات بتائیں گے کون سے علماء دین میرے کو نہیں معلوم ابھی تک کون سے علماء دین مجھے ایک بات معلوم ہے کون سے مفتی حضرات مجھے نہیں معلوم مجھے یہ معلوم ہے کہ دیوبند ہے جامعہ اسلامیہ جامعہ اظہر ہے مصر میں اجپ میں جامعہ نظامیہ ہے کئی ایسے کئی ایسے جو ہے مفتی حضرات کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کو جمع کیا جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل ہے اور میرا ایک وعدہ ہے مسلمان کا ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی وعدہ خلافی کرتا ہوں مجھے معاف کرنا مالک کیونکہ انسان بھولکڑے کوئی بھول سکتا ہے مگر مجھے سزا نہ دینا مالک مگر مجھے تو میری اصلح کر دینا پروردگار اللہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا رسول کبھی نہیں کہوں گا میں نے اس سے توبہ کی ہے اور وہ کل شام تک کے مسئلہ کیوں کیونکہ میں بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا لوگ کہیں گے نہیں ہم نے اسلام خبول کروایا یہ تاریخو لوگ کون ہوتے اسلام خبول کروانے والے لوگ کون ہوتے توبہ کروانے والے وہ خود یہاں سے ہی ہونا چاہیے دل سے دل سے ہونا چاہیے مسئلہ جو دل سے ہوتا ہے اسے اللہ دیکھتا ہے دل میں جو آتا ہے اسے بھی اللہ ہی دیکھتا ہے لہٰذا اے مسلمانوں کیا آپ اس پرومیسٹ مسیح ریسر سنٹر میں میری مدد فرمائیں کیونکہ میرا نام آسے محمد احمد ہے میں ایک مسلمان ہوں سچا میرا فرخہ مسلمانوں کا فرخہ جنتی فرخہ ای کی ہے جنتی فرخہ میرا نام ہے ہمارا فرخہ ہر مسلمان کو جنتی ہنائے سارے فرخے چھوڑ دو آجاؤ اس فرخے میں جنتی فرخے میں اور سچے مسلمان بنو اے فرخے والو جنت میں جانے کے لیے تمہیں خران اور حدیث کی ضرورت ہے دونوں کو فالو صحیح طریقے سے کرو اپنی زندگی میں لے کر آو اور آگے بڑھو اب آپ بولیں گے کہ بھئی وہ پرامیس مسیح کا سسٹم ہی آپ چھوڑ دی جانا وہ سبجک پہ آپ چھوڑ دی آپ کون ہوتے ہیں بھئی بولنے والے آپ میرے اللہ ہیں کیا نوزو بھی اللہ یہ ہر عدمی کا ایک شوق ہوتا ہے ہر عدمی کا ایک سبجکٹ ہوتا ہے کوئی انجینئرنگ پڑھتا ہے کوئی ڈاکٹریٹ کوئی جو ہے میڈیکل سینس پڑھتا ہے تو کوئی پولیڈیکل سینس میں جاتا ہے میرے ریلیجیس سینٹس بناؤ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے بھی میرا سبجک پرامیس مسیح ریسرچ سنٹر تو بری بات کیا ہے اس میں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی ہر شعبے میں تو ہمارے اللہ والے لگے ہوئے ہیں ہے نا دیکھو پھر سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں سارے علمائیں دین مل کر بھی جسے جمع نہیں کر سکے وہ علم کیا تھا عیسی مسیح مہجی علیہ السلام کا ریسرچ سنٹر میں میرے پاس موجود ہے الحمدللہ اور لوگ اگر پوچھیں گے کیونکہ ہوتا ہی ہے کیونکہ پاسٹ جو ہے ہمیشہ فیوچر میں تکلیف کرتے رہتا ہے تو جو لوگ میرا پاسٹ جانتے ہیں چار مارچ تک کے وہ لوگ سن لیں کہ وہ مجھ سے سوال نہ کریں بھائی آپ ہی بولنا ہے مہدی علیہ السلام میں سے آئے ہم کو معلوم ہے آپ ہی ہیں وہ مت کریں پلیز شٹ یور ماؤت پلیز یہ جرم مت کیجئے یہ بہت بڑا جرم ہے ایسا بولنا عیسیٰ میں ایک عام انسان ہوں پیدا ہوا ہوں اپنے ماں باپ کے ذریعے اللہ کا پندہ ہوں اس کے اوپر اب اتنی بڑی تحمت مت لگائیے پلیز پرکھیے کسے مفتی حضرات سارے دنیا کے بیٹھیں عالم دین بیٹھیں پرکھیں کہ وہ شخصیت کون ہیں اور ایڈنٹی فائے کریں گے ان کو پیچھے جا کے ان کی بیت کریں گے اور سب سے پہلے میں اور میرے خاندار میرے بچے اور میرے جو بھی فالوورز ہوئے ہیں ہواری وہ سب ہوں گے جو بیت کریں گے اسلی مہدی علیہ السلام کی پوری اوپن ورلڈ میں سب کے سامنے اور میرا ایک وعدہ ہے آپ سے سارے علمائے سارے علمائے دین سے سارے مسلمانوں سے کہ میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ سے آپ لوگ یہ سوال نہ کریں بھئی وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آپ پھر مت پلیز مت میرے پاسٹ کو مت دھوڑائیے وہ پاسٹ کا نام تھا محمد مودود احمد خان وہ پاسٹ چار مارچ دو ہزار سولہ کو وہ پاسٹ کلوز ہو چکا ہے آج ایک نیا شخص جنم لیا ہے مسلمان ہوا ہے دوبارہ اپنے خوشی کے ساتھ اللہ کے واسطے اس کا نام ہے محمد احمد میری بات سمجھ میں آگئی اور وہ شخص میں ہوں میری مدد فرمائی اللہ کے راستے میں آپ یہ بھی نہ سمجھے کہ میں بات کو دھوڑا ہوں گا کبھی موقع کا فائدہ اٹھا گیا نہیں 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 اللہ مجھے معاف کرے پرودگار نہیں علماء دین علماء دین مفتی حضرات سرٹیفائی کر کے وہ شخص کو جب پوائنٹ آؤٹ کریں گے اس شخص پر سب سے پہلے میں اور میرے خاندان والے بیعت کریں گے انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے میں آج اسلام خبول کرتا ہوں پھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میرے بھائیو بھائیو کہ نماز کے پابند ہو جاؤ شرک کو چھوڑ دو ہر خیسم کا شرک بیداد کو چھوڑ دو اللہ کے واسطے خوران حدیث کو فالو کرو اولیاء اللہ کو برامت کہو سارے اولیاء اللہ کی عزت کرو چاہے وہ زندہ ہو جس کا انتقال ہو چکا ہے سارے اولیاء اللہ کو عزت سے بولو جب بھی کوئی خبروں پر سے گزرو تو کہو ان کے اوپر سلام کرو اور کہو ان کے لئے دعائیں کرو اور ہر انسان سے محبت کرو ہمدردی سے پیش آؤ اگر کوئی غالبی دیتے اس کا جواب آپ حدیث سے خوران سے دے دو آپ محبت سے دے دو اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو آپ خاموش ہو جاؤ ہر کوئی برا آپ ہر انسان سے ہمدردی کرو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا پارسی ہو یا کوئی بھی ہو آپ کا بھائی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے آپ کا ہمارا بھائی ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل دیکھ کر ہمارے اچھائی دیکھ کر وہ بھی حق تعالیٰ کو پہچان لے ایک سچے مالی کو جسے سنسکرٹ میں احب بولتے ہیں لوگ رنگوڑا برما بولتے ہیں مہا وشنو بولتے ہیں وشنو الگ ہے پھر مہا وشنو الگ ہے جس کا ارش پانی پر تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نشان لوگوں نے بنایا ہے سمجھنے کے لئے تصویر زبان میں جو کسی امیج بنانا منع کر دیا ہے اللہ نے لگن لوگ بناتے ہیں گناہ عظیم ہے لہٰذا یہوے جسے کہتے ہیں الوہیم کہتے ہیں اہلی کہتے ہیں اللہ وہی ہے ایک سچا مالک سب کا اس کی عبادت کی جائے اس کے ڈھنگ سے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد رکھو میں ایک سٹوڈنٹ بھی ہوں میں سیکھ ہوں کیونکہ مجھ عربی صحیح پڑنا نہیں آتا سچ بات بتا اور عربی میں ابھی تک سیکھا نہیں صحیح طریقے سے میں عربی سیکھوں گا انشاءاللہ میں جو ہے سارے احادیث کے روشنی میں قرآن کے روشنی میں علم حاصل کروں گا انشاءاللہ تو میرا وعدہ آپ لوگوں سے ہے اس وعدے کو جو ہے آپ ارخلار رکھئے اور یاد رکھئے جب ہوتا کیا ہے راستے میں نہیں آپ وہ آپ یوٹیوب پہ وہ جو آپ دیکھیں آپ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بولتے ہیں جی ہاں بولتا تھا توبہ کر لیے اب میرا نام بھی محمد احمد ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں یا آپ یا کوئی 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 ایسی بات نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو سکتے وہ کوئی پہاڑ پہ بھی ہو سکتے وہ کوئی جنگل میں بھی ہو سکتے اس کا علم میرے پاس ہے ہم پورے عالموں کو مفتیوں کو جمع کر کے انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں اور میرا ایک سنٹر ہے پرامیس مسیحہ سنٹر پرامیس مسیحہ یعنی مسیح مہود مہود مطلب جس کا وعدہ کیا گیا وہ مسیحہ جو جس کا ذکر مسلمانوں میں ہے جس کا ذکر عیسائیوں میں ہے جس کا ذکر یہودیوں میں ہے جس کا ذکر پارسیوں میں ہے جس کا ذکر مصریوں میں ہے جس کا ذکر یونانیوں میں ہے جس کا ذکر رومنس میں ہے جس کا ذکر بدھمت مذہب میں ہے جس کا ذکر ہر خوم میں موجود ہیں ساری خوم نو علیہ السلام کی جو جو الگ الگ پھر خوم میں الگ الگ مذہبوں میں بٹی ہے اس میں موجود ہے اس مسیحہ کو پرومیسٹ مسیحہ ریسرچ سنٹر میں آکے تحقیق کر لیجئے اگر کسی کا دعویٰ پیش کرنا ہے کہ وہ مسیح آئے مہدی علیہ السلام ہیں تو آپ یہ ذہن میں مت رکھیے کہ میں اپنے آپ کو اندر سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سمجھ رہا ہوں نہیں نہیں میں اپنے آپ کو اندر سے محمد احمد ایک نیا جنم والا بندہ سمجھ رہا ہوں جو اللہ کا ہے کیسی رہی میری بات اب دنیا کس کو مانتی ہے اللہ کو مانتی ہے خوران کو مانتی ہے حدیث کو مانتی ہے خوران حدیث علماء دین جو پڑے ہیں یہ سب ٹھیکے دار کون ہیں مفتی حضرات ہیں اللہ کے مفتیاں ہیں عالماء ہیں تو پھر جب عالم و مفتیاں بول دیں دنیا میں کم سے کم اس کے اوپر ایک میار رکھا ہوں میں کہ کم سے کم وہ عالم مفتی جو کسی کے ایجنٹ نہ ہو کسی کے پریشر میں کوئی نہ بولیں بلکہ خوران حدیث سے ثابت کریں اکیس عالم دین مفتی حضرات دنیا کے کوئی بھی ہو سکتے ابھی تک کسی کو میں نے تائن نہیں کیا نہ کروں گا انشاءاللہ میں بڑے بڑے علماء دین کو اس میں لینے کی کوئی شکر ہوں کم سے کم اکیس عالم دین مفتی حضرات سرٹیفائیڈ جو خوران حدیث سے ایک شخص کو ثابت کر دیں جب کہ وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے دیکھو وہ جو اتر رہے ہیں وہ جو آ رہے ہیں جاؤ ان کے ہاتھ پہ بیت کرو جب وہ بولیں تو ہم سب بھاگیں گے اور انشاءاللہ میں میرا پیرا خاندان ہوگا جو ان پہ بیت کرے گا اور ان کے ساتھ جان و مال لگے گی اور سارا اور اگر ان کی کوئی توہین کرا تو پھر خوران اور حدیث کے حساب سے پیسلہ کیا جائے گا انشاءاللہ میرے بھائی اور بہنوں کیا اب آپ خوش ہیں ارے میرے جوتے کھانا میرے جو ہے نا پچھلی زندگی میں یہ فیملی کے ساتھ سب تقریف اٹھانا سب اللہ کی طرف سے ایک ڈراما ہے بھائی یہ دنیا کیا ہے کھیل تماشا ہے اب یہ ایک نیا انداز کتنا اچھا ہے سکون کے ساتھ محمد مودود احمد خان کا کل جس نے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ چیپٹر گلوس ایک نیا چیپٹر شروع محمد احمد کا ریسرس سنٹر کیا اس سے آپ خوش ہیں دیکھ لیجئے یہ محمد احمد پاگل نہیں ہے یہ محمد احمد انٹیلیجنٹ ہے یہ محمد احمد اللہ کا بندہ ہے جس کا کوئی دعویٰ نہیں ایک مسلمان ہوں عام مسلمانوں کی طرح یہ محمد احمد اب علماء دین کو حق تعالیٰ کی طرف راقب کرے گا انشاءاللہ دعوت دے گا اور سارے علماء دین کو حق بتائے گا میرے بھائی میری میری باس سے آپ متفق تو ہیں نا اس کو شیئر کریے اس کو واتس اپ پہ دالیے اس کو ہر جگہ پھیلا دیجئے میرے بھائی میرے پیارے بھائیو اللہ ہو اکبر اللہ کے راستے میں بڑے آجیزی سے کام کرنا پڑتا ہے بھائی گالیا سن کے بھی دعایں دینا پڑتا ہے بھائی اس پہ بھی عجر ہے اگر اللہ پہ یقین ہے تو اللہ پہ اگر یقین ہے تو میرے پورے عالموں بھائیو مفتیو میرے ایس ریسرس سنچر میں آئیے اور دیکھر میں مدد کریے آپ لوگوں کو جو ڈر تھا آپ لوگوں کو کہ میں شر کر رہا تھا وہ شر ختم ہو چکا اب اس کو مدد ہو رہیے لہٰذا جب بھی مجھ سے آپ ملے میں اب آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملوں گا روڈ پہ ملوں گا کہیں بھی ملوں گا آپ بولیں گے نہیں یہ اندر سے اپنے آپ کو عیسی مسیح کہہ رہا ہے ابھی سمجھ گئے نہیں چال چل رہا ہے نہیں نہیں ایسا مدد گئی اللہ کے باستے کیونکہ بھائی چال چلنے کی کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کے سامنے وعدہ ہوا ہے وہ شخص الگ تھا اب یہ شخص الگ ہے محمد احمد ٹھیک ہے لہٰذا ایسے الزامات بھی مت لگائیے اور یہ کوئی اللہ پاکی خصہ میں مجھے کوئی یہودی ایجنٹ نے کوئی یہودی لوگوں نے کوئی کسی نے بھی مجھے اپوائنٹ نہیں کیا یہ اللہ نے مجھے اپوائنٹ کیا ایک اللہ کے بندہ ہونے کے ناتے تو میں وہ کام کر رہا ہوں اس میں میری مدد فرمائیے ٹھیک ہے میرے بھائی اور بہنوں اور ساتھ میں ہم تبلیخ کرتے رہیں گے حق کی جب تک علماء دین اس کو ثابت نہ کر دیں آپ دیکھ لیجئے میرے کوئی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ دعویٰ نہیں رہے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں میں درے سب نہیں نہیں میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میں اور اس کے تحت علموں کو مفتیوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں اور اللہ کے واسطے میں نے اسلام دوبارہ خبول کیا ہے اور آج اپنی مرضی سے سب کے سامنے اللہ کے واسطے خبول کیا ہے اور میرا قلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے بھائیوں مدد فرمائیے میرے پاسٹ کی بات کو لے کر کچھ بھی ہوا ہے پاسٹ میں مجھے نہیں مالو وہ شخص جو بولتا تھا پاگل تھا علماء دین کی نظر میں دنیا کے دن کی نظر میں دنیا کے نظر میں ڈاکٹروں کی نظر میں گورنمنٹ کی نظر میں وہ شخص پاگل تھا محمد مودود احمد خان لیکن اس پاگل شخص کے جو دلائل موجود ہے پورے اس بنا پر قرآن حدیث سے تحقیق کر کے اسے صحیح ثابت کر کے ہم عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لئے نکلتے ہیں میرے بھائی میرے بات سمجھ میں آگے برا ہو نہ ماننا اگر کوئی ایسی بات ہو تو میرا ایمیل آئی ڈی ہے softeحمdji.com اور perfectjames.007 at yahoo.com اور میں ایک دو آئی ڈی نئے اور کھولوں گا انشاءاللہ آپ کو دوں گا اور میرے بھائیوں کبھی رستے میں مل جائے السلام علیکم حمد اللہ و برکاتہ بھائی میرا نام محمد احمد ہے بھائی پیشلی چیزوں سب سے توبہ میرے ریسل سنٹر پہ آئیے بات کریے تحقیق کریے علماء دین کو فالو کرنا ہے مسلمانوں مفتی حضرات کو فالو کرنا چپے چپے پہ اسلامی کورٹ ہونا چاہیے ہر محلے میں اسلامی کورٹ ہونا چاہیے یہ ہمارا ایجنڈا ہے ہر محلے میں ہر جگہ اسلامی کورٹ ہونا چاہیے اور وہ فرخے صرف ایک ہی فرخہ ہونا چاہیے جنتی فرخہ وہ فرخہ کس کا ہے وہ جو فران حدیث کو مانتا ہے اور بدت اور شرک نہیں کرتا اور مسجدوں کو الگ نہیں کرتا تفرخہ دین میں لانا حرام ہے لہذا پورے ایک ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر کیسا رہائے مبارک بات تو دیجئے مجھے کہ میں اصلی مسلمان ہو چکا ہوں آج محمد احمد السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ اللہ میرے بھائیوں کو اسلام کی طرف